جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے جو نہیں کر رہے توفیق نہیں ہے مہنگائی سبی کے سامنے ہے اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ طیبہ میں رہے آپ نے ہر سال دو قربانیاں کی ہیں ایک اپنی قربانی کرتے تھے اور ایک قربانی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یا اللہ یہ میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے ہے جو کل میرے بعد قربانی نہیں کر پائیں گے اگر بھائی جیب اجازت نہیں دے رہی مہنگائی اجازت نہیں دے رہی کوئی بات نہیں ہے مایوس نہ ہو ہمت کریں آپ کی طرف سے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما گئے ہیں اور حضور کی دیوئی قربانی کبھی رد نہیں ہوا کرتی اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا مجھے وسیعت فرما گئے تھے کہ اے علی میرے جانے کے بعد ہر سال تُنہیں دو قربانیاں کرنی ہیں علی ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنے آقا کی طرف سے کرتے تھے یا اللہ یہ قربانی میری ہے اور یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اگر قربانی کسی کے پاس وافر ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیجئے بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت مندی ہے آپ اسی حدیث پر غور کر لیں کہ قیامت تک آنے والے غریب امتیوں کو حضور نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یاد کیا ہے اگر ان کی طرف سے آپ قربانی کر دیں تو بہت بڑی سعادت ہے اگر پھر بھی حصے وافر ہیں تو اپنے مرہوم والدین کی طرف سے کریں اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے کریں سب ہی کی طرف سے ہو جاتی ہے لیکن سب سے پہلے اپنا واجب ادا کریں اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پھر جن کی طرف سے کریں گے اللہ تعالی ان کو ثواب پہنچاتا رہے گا